ویورز آج کے اس ویڈے میں آپ کو فائنلی سورج نبی آر اور مونی رائے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں ان کے شادی میں سے کچھ ایسے ایڈوریبل مومنٹس اور خوبصورت ترین لمحات دکھائیں گے جو کنہوں نے خود فانس کے ساتھ شیئر کیے ہیں اگر بات کیجئے مونی رائے کی اور سورج نبی آر کی تو آج فائنلی ایک بیچ کنارے ایک بیچ ریزورٹ میں وہ ایک دوسرے کی باہوں میں بہت زیادہ خوش بھی ہیں اور بہت زیادہ ہیپی کپل ایک دوسرے کی باہوں میں گلے ملتے ہوئے اور ساتھ ساتھ منگل سوتر ڈالتے ہوئے سورج نبی آر مونی رائے کو اور پھر سورج نبی آر ان کی مانگ میں صندور بڑھتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مونی رائے کو اپنا بنا چکے ہیں اگر فینس کی بات کی جائے تو فینس تو ان کے لیے بہت ستا پریئر کر رہے ہیں اور فائنلی سورج نبی آر کو مونی رائے نے بہت خوبصورت الفاظ میں یہ بھی لکھا اٹ لاسٹ آئی فاؤن ہیم میں نے آخر کار وہ انسان ڈھونڈ لیا جو کہ ہمیشہ کے لیے میری ہاتھوں میں ہاتھ رکھے گا اور جس کی بلاسنگز میرے اوپر ہوں گی جو ہمیشہ مجھے خوش رکھے گا اور اب سب کی دعاوں کی بھی ضرورت ہے اور آخر میں انہوں نے یہ بھی لکھا مونی اور سورج تو فائنلی مونی رائے اور سورج نبی آر جو کہ ایک لانگ ٹم ریلیشنشپ میں تقریباً 2019 ایک دوسرے کو جانتے تھے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے لیکن خیر انہوں نے اپنی اس چیز کو کبھی بھی دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کیا ہے لیکن دو دن کی چلتی ہوئی شادی میں چلتی ہوئی مومنٹس میں جس میں حل دی کہ بہت خوبصورت سے بیٹیفل مومنٹس بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئے اور اس کے بعد آت شادی کے بھی تمام مومنٹس و پکچرز جس میں منڈپ میں دونوں مونی رائے اور سورج نبی آر کھڑے ہوئے ہیں اور پھر کہیں پر مونی رائے آنکے بند کیے ہوئے سورج نبی آر سے اپنی مانگ میں صندور لگواری ہیں تو کہیں پر مونی رائے بہت ہی خوشی سے ہستی ہوئی سورج نبی آر سے اپنی گلے میں منگل ستر پہن رہی ہیں تو کہیں پر یہ بہت ہی خوشی کے عالم میں ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت سے کیوٹ کیوٹ مومنٹ ایڈوریبل مومنٹس جو کہ واقعی مونی رائے اور سورج نبی آر کو ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب کر چکے ہیں اور فائنلی یہ دونوں اب آزمنڈ اور وائف ہیں تمام فانس کو بہت زیادہ خوشی بھی ہے اور یہ خود بھی بہت زیادہ خوشی ہمیورز آپ کو ان کے تمام انسائیڈ ایڈوریبل مومنٹس کیسے لگے ہمیں کمنٹ سیکشن بتانا مت بھولیے گا اپنے ڈھینئر سارا خیار رکھئے گا